اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم علی رسوله الكریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلی و اصحابی و بارک و سلم محترم ناظین و سامعین ڈیر ویورز اور لسنرز السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا مذبان محمد سحیل وزا امجدی آپ کی خدمت میں حاصل ہے ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن بزبان قرآن حدیث کے عنوان سے کیا کرتے ہیں اور آج بھی ہمارا یہی عنوان ہے گزشتہ پروگرام میں ہم نے بات کی ہے قرآن کریم کے موجز ہونے کی ناظرین اس اعتبار سے موجز ہونے کی کہ اس میں کمی یا زیادتی کسی اعتبار سے ممکن نہیں اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کی حفاظت کا وعدہ فرمایا اور یہ واحد کتاب ہے جس کی حفاظت کا وعدہ کسی اور نہیں رب تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے اب ناظرین آج کی اس مختصر نشست میں ہم آئندہ آنے والی خبروں کے اعتبار سے یعنی فیوچر کے اعتبار سے مستقبل کے اعتبار سے جو قرآن کریم نے خبریں ارشاد فرمائی ہیں ان پر ہم بات کریں گے جیسے ہم کہتے ہیں پیشنگوئیاں یا پیشگوئیاں اس اعتبار سے قرآن کریم موجز ہے بڑا موجزہ ہے اور یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا موجزہ قرآن کریم ہے اس سے بڑا کوئی اور موجزہ نہیں اب دیکھیں قرآن کریم ہمیں کیا کیا خبریں دے رہا ہے اور وہ من وعن درست ثابت ہو رہی ہیں اور ہم سب کا بے حصیت مسلمان یہ عقیدہ ہے کہ تا قیامت تا صبح قیامت بلکہ ہمیشہ یہ جو خبریں قرآن کی ہیں وہ خبریں درست ہوں گے واقع ہوں گے سورہ بقرہ آیت نمبر نینٹی فور اور نینٹی فائف کیا فرمایا جا رہا ہے قل انکانت لکم الدارالاخوتو عند اللہ خالصتم من دون الناس فتمنو الموتا ان کنتم صادقین ولی تمنوہ ابدم بما قدمت ایدیہم واللہ علیمم بالظالمین آیت نمبر سورہ بقرہ کی چورانوے اور پچھانوے نینٹی فور اور نینٹی فائف آپ کہیے کہ اگر اللہ کے نزدیک دار آخرت لوگوں کے سوا صرف تمہارے لیے مخصوص ہیں تو اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنہ کرو اب رب تعالیٰ فرما رہا ہے اور ہرگز اب ظاہرہ فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو فرمایا کہ جو کام تم کر چکے ہونا تو اس کی وجہ سے ہرگز موت کی تمنہ نہیں کرو گے اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے یعنی یہاں فرمایا گیا کہ جو ایمان والے نہیں ہیں اور جن کا یہ دعویٰ ہے اس دور میں بھی کہ جی یہ دار آخرت خاص ہمارے لیے ہے اور ہم سب کامیاب ہو جائیں گے یہ مسلمان کامیاب نہیں ہوں گے تو اللہ حب العالمین فرماتا ہے کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو موت کی تمنہ کرو اس لیے کہ موت کی تمنہ وہ کرتا ہے کہ جسے لکائے الہی کا شوق ہو اور تم جو کام کر چکے ہو الٹے سیدھے تم جو اللہ کی نافرمانیاں کر چکے ہو اس کے رسول کی نافرمانیاں کر چکے ہو تو تم ہرگز موت کی تمنہ نہیں کرو گے اس آیت میں قرآن کریم نے مستقبل کی ایک خبر دی فیوچر کی ایک نیوز دی وہ کیا کہ یہودی ہرگز موت کی تمنہ نہیں کریں گے اب دیکھیں آہل یہود قرآن کے منکر ہیں مخالف بھی ہیں یعنی قرآن کے منکر بھی تھے مخالف بھی تھے مخالف ہیں منکر ہیں ان کو چاہیے تھا کہ وہ اسلام اور قرآن کی تقزیب کے لیے جھٹلانے کے لیے موت کی تمنہ کرتے لیکن وہ موت کی تمنہ نہ کر سکے اور قرآن مجید کا صدق ظاہر ہو گیا اور یہ قرآن کریم کا عظیم موجزہ ہے کہ قرآن نے مخالفین کے دلوں کے متعلق پیشگوئی فرمائی اور وہ قرآن مجید کی پیشگوئی کے خلاف دل میں خیال تک نہ لاسکے اب آپ کہیں گے کہ اس دور میں ہمیں کچھ مثالیں ملتی ہیں کہ چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ عیسائی ہو چاہے وہ غیر مستم ہو بعض اوقات وہ بیماری اتنی طویل ہو جاتی ہے اور ڈاکٹرز بھی جواب دے دیتے ہیں تو وہ عام طور پر باز اوقات موت کا انجیکشن لگایا جاتا ہے جس کی وجہ سے موت واقع ہو جاتی ہے تو باز اوقات کوئی کہتا ہے کہ مجھے انجیکشن لگا دے موت کا تاکہ میری جان چھوڑ جائے تو ناظرین یہ ایک تو استثناء ہے یہ ظاہر ہے کہ بے شمار لوگوں میں سے کوئی ایک تمنا کرتا ہے اور وہ بھی حقیقتاً موت کی تمنا نہیں ہوتی وہ حقیقتاً یہ نہیں ہوتا کہ موت لقائے الہی کا ذریعہ ہے جس طرح بلال بن رباہ رضی اللہ تعالی عنہ جب انتقال فرما رہے ہیں تو ان کی وائف نے جو کے پاس ہی تھی زوجہ مطرمہ نے فرمایا کہ وہ حزنہ ہے افسوس کہ بلال دنیا سے جا رہا ہے تو اسی عالم میں فرماتے ہیں کہ عرب وقوف تو یہ وہ حزنہ کیوں کہتی ہے وہ طربہ کے آج تو خوشی کا دن ہے آج جب میں انتقال کر جاؤں گا تو یہ وقت دوست سے دوست کی ملاقات کا وقت ہے ناظرین تو یہ مسلمان کا عالم ہے کہ مسلمان موت سے ڈرتا نہیں بلکہ موت کو گلے لگانے کے لیے تیار رہتا ہے لیکن یہاں پر اگر کوئی موت مانگتا پی ہے تو وہ بیماری سے پریشانیوں سے مایوس ہو کر پھر وہ موت مانگتا ہے اور یہ بھی کچھ ناظرین بے شمال لوگوں میں سے کچھ ایک ادھ مثال ملتی ہے یہ بھی میں نے اس لیے دی کہ کوئی اعتراض کرے کوئی اوبجیکشن کرے تو یہ جواب ہمارے پاس ہو کہ وہ لقائے الہی کا ذریعہ نہیں سمجھتا بلکہ وہ کہتا ہے کہ بس میں مایوس ہوں میری بیماری میری برداشت سے باہر ہے بس اب مجھے موت آ جائے لیکن اہلِ یہود اور نصارہ جو ہے ناظرین یہ موت کی تمنہ نہیں کریں گے اس لیے کہ انہوں نے جو کام کیے وہ اللہ تبارک وطالعہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے تو یہ ایک پیشنگوئی جو قرآن کریم نے کی اس کے علاوہ اور بھی بے شمار پیشنگوئیاں ہیں جو ہم بتد ریج آپ کی خدمت میں ارس کریں گے چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب ہمارا جو آج کا سبق ہے ناظرین وہ سورہ الاعراف آیت نمبر سیون آیت نمبر سات آج کے سبق میں شامل ہیں فورمنٹ کے مطابق پڑھیں گے باوضو ہو جائیں اسکرین کے سامنے موجود ہیں کلام پاک کو ساتھ رکھیں آج کا سبق نکالیں اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں کوئی بھی امپورٹن بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے آئیے ناظرین تعاوض تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلن قصن علیہم بعلم وما کنا غائبین اسے غائبین آپ پڑھیں گے اور ناظرین وہ وقف کی صورت میں ہم غائبین پڑھیں گے اور یہاں پر ناظرین آپ دیکھیں کہ آخر میں علامت وقف ہے اور علامت وقف کے اندر آپ دیکھیں ساتھ لکھا ہوا ہے اور آیت نمبر سیون یعنی ساتھ یہاں پر مکمل ہو رہی ہے دیکھتے ہیں کتنے کلمات ہیں فا ایک کلمہ لانا قصن دو دوسرا علا تیسرا ہم چوتھا بی پانچوا علم چھٹا واؤ ساتوا ما آٹھوا کنا نو غائبین دسوا کل دس کلمات ہیں ہر کلمہ کو پھر بلا کر پڑھیں گے آپ بغور ملائزہ فرمائیں فا لانا قصن ناظرین یہ فعل مزارے معروف ہے لام تاقید اور نون تاقید کا اضافہ ہے تو اسے ہم پڑھیں گے لانا قصن یہ اصل میں علا ہے لیکن ہم کے ساتھ استعمال ہوا تو اسے علی پڑھا گیا ہم اصل میں ہم ہے علا کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے اسے ہم پڑھا گیا تو علا علیدہ ہم علیدہ دونوں کو ملا کر پڑھیں گے علیہ میم ساکن کے بعد چونکہ با آ رہا ہے تو میم ساکن کو گھنے کے ساتھ پڑھیں گے بی علم ملا کر پڑھیں گے بی علم و ما یہاں ملا کر پڑھنے کے صورت میں دو زیر کی تنوین کو واؤ کے ساتھ ملا کر واؤ کی آواز کو گھنے کے ساتھ ادا کیا جائے گا بی علم یہاں مت کی علامت ہے اسے چار سے چھے علف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا اور غائبینہ پڑھیں گے وف کی صورت میں غائبین پڑھا جائے گا نون کو ساکن پڑھا جائے گا وف کی صورت میں ناظرین و سامعین اب آئیت چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمہ کی جانب سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم اسے لکھیں گے میرے لیفٹ پر اور آپ کے رائٹ پر وائٹ بورڈ ہے تو آج کا سبق لکھیں گے پھر اس کے بعد جو اس پر اعراب ہے وہ لگائیں گے پھر ناظرین جو کلمات ہیں اس میں اسماع کون سے ہیں افعال کون سے حروف کون سے ہیں ان کی نشان دہی کرتے ہوئے لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمہ بھی ارز کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ناظرین قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اور اردو میں بھی وہ کلمات یوسکی جاتے ہیں بیشتر کلمات ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہوتا اور ہمارا مقصد فقط یہی ہے کہ آپ کے سمجھنے میں آسانی ہو نہ کہ ناظرین یہ کہ آپ قرآن کو اردو کے ہی تناظر میں پڑھنا شروع کر دیں یہ آج کل ناظرین یہ ایک رواج چل نکلا ہے کہ قرآن بیزار لوگ اس طرح لوگوں کو یوں کہتے ہیں کہ جی قرآن کو اردو کے تناظر میں پڑھیں بس بڑا یہ ہے بس جس طرح اردو ہے ویسے قرآن ایسا نہیں ہے قرآن عربی میں ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيَّا کہ بے شک ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تو اسے عربی کے تناظر میں ہی پڑھا جائے گا اور عربی کے تناظر میں ہی اسے سیکھا اور سمجھا جائے گا تو ناظرین آج کے اس سبق میں یعنی آیت کریمہ میں دس کلمات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَنَاقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّ غائبين غائبین یہ آج کا سبق ہے اور آیت نمبر سات یہاں پر مکمل ہو رہی ہے ناظرین انشاءاللہ ہم مزید پرگرام کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ایک بریک کے جانب کہیں جائیے غمت ہماری آپ کی ملقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب ناظرین پہلا اسم جو آج کے سبق میں ہے وہ ہے ہم زمیر پہلا اسم ہے ہم زمیر دوسرا اسم ہے علمن دوسرا اسم ہے علمن اور اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں تیسرا اسم ہے غائبین اور یہاں پر اسمہ مکمل ہوئے اب آپ کو لیے چلتے ہیں ناظرین افعال کی جانب کے افعال کون کون سے ہے لَنَا قُسْنَّا یہ فعل ہے لَنَا قُسْنَّا اور یہاں پر ناظرین لَنَا قُسْنَّا ایک فعل ہے اور دوسرا فعل ہے کُنَّا کُنَّا یہ دوسرا فعل ہے کُنَّا یہ دوسرا فعل ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں حروف کی طرف چلتے ہیں تو پہلا حرف فا پہلا حرف فا اور اس کے بعد ناظرین دوسرا حرف علا پہلا حرف فا دوسرا علا تیسرا بی چوتھا واؤ چوتھا واؤ اور پانچھوہ ماہ کل یہاں پر ملا کر ناظرین دس کلمات ہیں تین اسماہ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں ناظرین تین اسماہ ہیں اور افعال کی تعداد دو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حروف کی تعداد جو ہے وہ پانچ ہے تین دو پانچ پانچ اور پانچ دس کل دس کلمات ہیں تو آئیے ناظرین سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسماہ کی جانب پہلا اسم ہے ہم زمیر ہم جو ہے یہ جمع مذکر غائب کی زمیر ہے جمع مذکر غائب کی زمیر متصل ہو یا منفصل ہو تو شکل اس کی ہوتی ہے ہم اچھا بعض اوقات متصل ہونے کی صورت میں ہم کی شکل میں بھی ہوتی جسے بہم علیہم یہاں پر آپ دیکھیں علیہم تو ہم یا ہم اس کا معنی ہوگا وہ سب ان سب ان ہیں تصنیہ مذکر غائب کی زمیر چاہے متصل ہو یا منفصل ہو یہ ہما کی شکل میں ہوگی وہ دونوں ان دونوں اور واحد مذکر غائب کی زمیر متصل ہو تو ہو بعض اوقات ہی کی شکل میں اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوا ہو یا ہی اس کا معنی ہوگا وہ اس 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 کے بعد ناظرین اگلا اسم ہے علم علم کہتے ہیں علم کہتے ہیں ناظرین ما بھی ہل انکشاف کو جس کے ذریعے کوئی چیز منکشف ہو اسے علم کہا جاتا ہے مثال کے طور پر ناظرین مجھے کسی نے کہا کہ مثال کے طور پر خالد صاحب اب خالد صاحب کو نہ میں نے دیکھا نہ میں جانتا ہوں یعنی مجھ پر وہ منکشف نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ میں جانتا ہی نہیں مجھے علم ہی نہیں تو میں کہوں گا نہیں میں نہیں جانتا لیکن اگر میں نے خالد صاحب کو دیکھا ہو ان کا تعرف ہو اور میں ان سے مل چکا ہوں تو جیسے ہی خالد وہ کہیں گے خالد صاحب کو آپ جانتے ہیں تو چونکہ میں نے انہیں دیکھا ان کا تعرف حاصل کیا اور ان سے ملاقات کی تو یہ ملاقات تعرف اور ناظرین یہ جس کے ذریعے میں نے وہ منکشف ہوئے جس کے ذریعے میں نے جانا اسی چیز کو علم کہتے ہیں تو علم چیزوں کو منکشف کرتا ہے ماں بہل انکشاف کو علم کہا جاتا ہے کہا گیا ہے کہ یہ علم مزدر ہے اگر مزدر ہے تو یہ واحد تصنیع جمع مذکر مونس سب کے لیے یوز ہوتا ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ علم مفرد ہے علوم اس کی جمع ہے علم کا معنی ایک چیز کا علم یا ایک علم اور علوم بہت سے علوم ناظرین و سامعین یہ عام طرح پر اردو میں بھی ہم استعمال کیا کرتے ہیں آپ کو فلان چیز کا علم ہے جی ہاں بالکل ہے تو علم اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور علوم بھی اس کی جمع استعمال ہوا کرتی ہے اس کے بعد غائبین یہ جمع ہے دو جمع آتی ہیں غائبون اور غائبین اور اس کا مفرد ہے غائب اس کا مفرد ہے غائب غائب اسے کہتے ہیں جو نظروں کے سامنے نہ ہو غائب اسے کہتے ہیں جو نظروں کے سامنے نہ ہو اور ایک غائب ہو تو ہم کہیں گے غائب اور جمع ہو یعنی دو سے زائد ہو تو غائبون اور غائب غائبین کہتے ہیں غائب غائب ہونے والا یعنی نظروں سے اوجل ہونے والا غائبون اور غائبین بہت سے نظروں سے اوجل ہونے والے بہت سے غائب ہونے والے عام طور پر غائب ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں یا فلا شخص بہت دنوں سے غائب ہے کوئی نظر نہیں آرہا تو غائب عام طور پر اردو میں استعمال ہوتا ہے اس کے بعد ناظرین ہم چلتے ہیں افعال کی جانب پہلا فعل ہے لَنَقُسَّنَّ یہ اصل میں تھا نَقُسُو اب تھوڑا سا دیکھئے نَقُسُو لام کو نون کو فلحل اٹا دیجئے اور آپ وائٹ بورڈ کی طرف نظر ڈالیں نَقُسُو فِلِ مُزارِ معروف سیغہ جمع متقلم اور اس کا معنی ناظرین مزارے کے اعتبار سے ظاہر ہے کہ مزارے میں دو معنی ہوتے ہیں ایک پریزنٹ کا دوسرہ فیوچر کا پھر قرینے کے اعتبار سے ایک معنی متعین ہوتا ہے ایک معنی لیتے ہیں نَقُسُو فِلِ مُزارِ معروف سیغہ جمع متقلم اس کا معنی ہے کہ ہم بیان کرتے ہیں یا ہم بیان کریں گے اور یہاں پر ناظرین چونکہ لام شروع میں آیا اور نون آخر میں آیا تو اسے کہتے ہیں لام تاقید بانون تاقید فیلِ مُزارِ معروف لام تاقید بانون تاقید سیغہ جمع متقلم اس کا معنی کیا ہوگا کیونکہ لام تاقید بانون تاقید جب فیلِ مُزارے پر آ جائیں تو پھر وہ مستقبل کا معنی دیتے ہیں اور اس میں ناظرین تاقید کا معنی پایا جاتا ہے تو کیا معنی ہوگا البتہ ضرور ہم بیان کریں گے البتہ ہم ضرور بیان کریں گے پھر اس کے بعد ناظرین کننا کننا فیلِ ماضی معروف کے وزن پر سیغہ جمع متقلم اور اس کا معنی ہے ہم تھے ہم تھے یاد رہے ناظرین کہ یہ فیلِ ناکس ہے فیلِ ناکس کیوں کہتے ہیں کہ ہوتا تو یہ فیل ہے لیکن ناکس اس لیے کہتے ہیں کہ فیل کی تمام علامات اس میں نہیں پائی جاتی کچھ اسم سے بھی یہ مشابہت رکھتا ہے مثال کے طور پر جسے اسم مبتدہ اور خبر بنتا ہے تو یہ فیلِ ناکس بھی اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے تو کسی اعتبار سے مشابہت ہوتی ہے اسم سے اس لیے اس کو فیلِ ناکس کہتے ہیں اور فیل سے بھی مشابہت ہوتی ہے تو فیل تو ہے لیکن ناکس ہے تمام علامات فیل کی اس میں نہیں پائی جاتی پھر اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب پہلا حرف یہاں پر آپ دیکھئے فا ہے فا کا معنی پس بھی ہے تو بھی ہے دونوں میں سے کوئی معنی بھی ہم کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد علا ہے کیلئے استعمال ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے پر اوپر پر اوپر دونوں میں سے کوئی معنی بھی ہم کر سکتے ہیں پر کا معنی یہ نہیں کہ جہاز کے پر یا پرندے کے پر پر کا معنی ہوتا ہے آپ زمین پر کھڑے ہیں یہ پر اوپر کے ہی معنی میں ہوتا ہے تو پر یا اوپر دونوں معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے پھر اس کے بعد بھی ہے یہ ناظرین ساتھ مدد تعاون عوض مقابلے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یہاں پر ساتھ کے معنی میں استعمال ہے پھر اس کے بعد واو ہے واو ناظرین یہاں چونکہ آغاز کلام میں ہے اس لیے ہم کہیں گے یہ واو ابتدائیہ ہے پھر اس کے بعد ماہِ ماہ حرفِ نفی ہے اور اس کا معنی ہے نہیں تو کل دس کلمات ہیں تین اسماء دو افعال اور پانچ حروف ان دس کلمات میں ناظرین آپ دیکھیں کہ دو کلمات ایسے ہیں جو کسی نہ کسی طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نمبر ایک علم نمبر دو غائبین میں غائب آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یہ آیت کیسے بنا کرتے ہیں آئیے ملاحظہ فرمائیے دو زرمیو بی علمیو وہا زبروا میم علیف زبر ما وما کاف نون پیش کن نون علیف زبرنا کنن غین علیف زبر غا حمزہ زرعی بایہ زربی نون زبرنا وما کنن غائبین اب یہاں وقف کریں گے تو اسے ہم پڑھیں گے وما کنن غائبین آئیے چلتے ہیں ناظرین تلاوت کی جانب سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ناظرین ترتیل کے ساتھ سمعت فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَنَا قُصَّنَّ وَعَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا أَقُنَّا غَائِبِينَ اب ہم پڑھیں گے حضر کے ساتھ جس طرح نماز تراوی میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں فَلَنَا قُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں فَلَنَا قُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم تلابت مکمل ہوئی ہمارے اس پرگرام کا ناظرین پرگرام کا جو فرسٹ سیگمٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا اور آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پرگرام کے سیکنڈ سیگمٹ کی جانب تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پرگرام کا سیکنڈ سیگمٹ ہے اور آئیے ناظرین سب سے پہلے آپ کو حرف بحرف ترجمہ سنائیں گے اور اس کے بعد آسان فہم ترجمہ اور پھر اس کے بعد تفسیر آپ کی خدمت میں ارز کریں گے یاد رہے ناظرین کہ حرف بحرف ترجمہ جو ہم پڑھتے ہیں یا آپ کو سکھاتے ہیں ظاہر قرآن کریم کا حرف بحرف ترجمہ ہمیں آنا چاہیے ہر کلمے کا الگ الگ معنی جب ہمیں معلوم ہوتا ہے تو ایک لطف دوبالہ ہو جاتا ہے اور ایک ناظرین اتمنان بھی ہوتا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آسان فہم ترجمہ ظاہرے کے لفظی ترجمہ اگر ہو تو ضروری نہیں کہ با محاورہ ترجمہ آئے تو ہم آپ کو با محاورہ ترجمہ آسان ترجمہ بھی سکھاتے ہیں اور پھر تفسیر تو انتہائی ضروری ہے انشاءاللہ ہم ناظرین ترجمہ کی جانب جائیں گے لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ایک بریک کی جانب ہماری آپ کی ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب اور سب سے پہلے ناظرین جو حرف پہ حرف ترجمہ ہے وہ آپ کی خدمت میں ہم ارز کریں گے فَا تُو لَنَا قُسْنَّا الْبَتَّا ہم ضرور بیان کریں گے عَلَىٰ عَلَيْ پَرْ هِمْ اُن بِي سَاتھ عِلْمْ عِلْمْ وَا عَرْ مَا نَهِي يَنَّا كُنَّا هَمْ تَهِ غَائِبِينَ غَائِبْ آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمہ کی جانب فَلَنَا قُسْنَّا عَلَيْهِمْ بِعِلْمِ اُوَمَا كُنَّا غَائِبِينَ پھر ہم خود کامل علم کے ساتھ ان کے تمام احوال بیان کریں گے ہم غائب تو نہیں تھے میں ایک مرتبہ پھر اس کا ترجمہ عرض کی دیتا ہوں پھر ہم خود کامل علم کے ساتھ ان کے تمام احوال بیان فرمائیں گے ہم غائب تو نہیں تھے یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ آئیے ناظرین چلتے ہیں اس کی تفسیر کی جانب کہ اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے اس سے پہلے جو آیت کریمہ جو تھی ناظرین آیت نمبر چھے جس میں فرمایا گیا کہ فَلَنَسْعَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْعَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ پس ہم ان لوگوں سے ضرور باس پرست کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے اور ہم رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے ناظرین اس کی ڈیٹیل ہم آپ کی خدمت میں تفسیر ارس کر چکے ہیں آج فرمایا فَلَنَسْعَلَيْهِمْ بِعِلْمِ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ آج کے سبق میں آیت نمبر ساتھ میں کہ پھر ہم خود کامل علم کے ساتھ ان کے تمام احوال بیان کریں گے ہم غائب تو نہیں تھے ناظرین یہ ہم نے ارس کیا تھا کہ ظاہر ہے کہ تمام رسول جو اپنی قوم کی طرف مبعوث کیے گئے تمام انبیاء جو مرسلین ہیں وہ اپنی قوم کی طرف مبعوث کیے گئے تو روزی قیامت اللہ تبارک و تعالی ہر قوم سے ہر امت سے باس پرس فرمائے گا اور ان سے سوال پوچھا جائے گا ان سے ان کی اعمال کے بارے میں سوالات طرف کی جائیں گے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ناظرین اس امت کے نبی اور رسول تھے تو ان سے بھی سوال پوچھا جائے گا تو ظاہر ناظرین کے جو رسول ہوں گے تو وہ جب یہ کہیں گے کہ مولا ہم نے انہیں تبلیغ کی تھی ہم نے تیرا پیغام تیرا میسج ان کو پہنچا دیا تھا تو اللہ تبارک و تعالی اس پر گواہ طلب کرے گا تو ناظرین آئیے میں بتاتا ہوں کہ گواہی کون دے گا قرآن کریم ہم سے فرماتا ہے وَقَذَلِكَ جَعَلَّكُمْ أُمَّتَوْ وَسَطَلِّ تَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَ النَّاسِ کہ یہ فرمایا کہ ناظرین صاف طور پر بڑے واضح انداز میں فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے اسی طرح اس امت کو امتِ وَسْط بنایا یعنی امتِ وَسْط بنایا خیر الامت بنایا تمام امتوں میں سب سے بہترین بنایا پھر اس کے بعد یہ فرمایا جا رہا ہے اور اس لیے کہ فرمایا کہ یہ تمام لوگوں پر گواہی دیں گے تمام لوگوں پر گواہی دیں گے یعنی تمام امتیوں پر گواہی دیں گے اور اسی کے زمن میں ناظرین پھر دوسری آیتِ قریمہ آپ دیکھئے کہ فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَعْلَا هَا اُلَائِ شَهِيدًا کہ وہ وقت محبوب کیسا ہوگا کہ جب ہر امت سے گواہ کو بلائے جائے گا اور آپ ان پر گواہی دیں گے اب ذرا غور کیجئے کہ ایک بات یہ فرمائی ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا اس لیے کہ تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور یہ رسول تمہارے حق میں گواہ ہو جائے ناظرین یہ آیت نمبر 143 ہے اور یہ سورہ بقرہ ہے پارہ دوسرا ہے اور پھر پانچوے پارے میں فرمائے کہ محبوب وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب ہر امت سے گواہ کو لائے جائے گا یعنی نبی کو لائے جائے گا رسول کو لائے جائے گا اور پھر آپ ان پر گواہی دیں گے جب رسولوں سے انبیاء سے پوچھا جائے گا کہ تم گواہ لاؤ تو اس وقت میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے گواہی کیسے دیں گے کہ ناظرین یہ جو امت محمدی ہے یہ گواہی دے گی کہ یا اللہ ہم گواہ ہیں کہ ان رسولوں نے ان انبیاء نے اپنی اپنی تبلیغ کا جو فریضہ ہے وہ سر انجام دیا تیرے پیغام کو ان تک پہنچایا تو ان سے پوچھا جائے گا کہ تم تو اس وقت تھے نہیں تم کیسے گواہی دیتے ہو تو وہ کہیں گے ہمیں ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہم نے ان کے بتائے جانے سے ان کی گواہی سے ہم نے گواہی دی ہے تو ناظرین و سامعین یہ آپ دیکھیں اس امت کی فضیلت ہے اور پھر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کہنے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے افضل تو کسی کو بنایا ہی نہیں اور پھر اس کے بعد ناظرین فرمایا کہ ہم ضرور ان پر اپنے کامل علم کے ساتھ بیان کریں گے اور ہم اس وقت غائب نہیں تھے اب یہ جو لوگوں سے سوالات کی بات چیت ہوئی ناظرین اس پر فرمایا کہ جب اس پر یہ فرمایا کہ ہم ان سے پوچھیں گے ان سے سوالات کریں گے تو قیامت کے دن بہت طبیل ہوگا اور اس میں بندوں کے مختلف احوال اور معاملات ہوں گے کسی وقت میں اللہ تعالی سوال فرمائے گا اچھا اب سوال جو ہوگا ناظرین ظاہر ہے کہ ایک ایک عمل کے بارے میں ایک ایک ذرے کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ جس نے ذرہ برابر بھی نیک عمل کیا ہوگا وہ اس کے سامنے آئے گا جس نے ذرہ برابر بھی بدعملی کی ہوگی گناہ کیا ہوگا تو فرمایا کہ وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا اور پھر آج تو ہم بڑی آسانی سے جھوٹ بول کر چھوٹ جاتے ہیں وہاں جھوٹ بھی نہیں بول سکتے آج بڑی آسانی سے ناظرین ہم رشوت دے کر جھوٹے گواہ لے کر پہنچ جاتے ہیں بظاہر مقدمات سے بچ جاتے ہیں عدالتوں سے رہا ہو جاتے ہیں بظاہر لوگوں کے سامنے ہم پاکباز بن جاتے ہیں لیکن اس دن کوئی رشوت نہیں ہوگی اور کوئی ناظرین جو ہے وہ یعنی رشوت نہیں ہے پیسے کا لیندن نہیں اور کوئی جھوٹے گواہ اس وقت نہیں ہو سکتے بلکہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج کے دن یعنی ڈے آف ججمنٹ روز قیامت کے بارے میں بیان ہے کہ آج کے دن ہم ان کے موہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے آزا ہم سے باتیں کریں گے ہمارے سامنے ان کے خلاف قواہی دیں گے ناظرین و سامعین دوسرے پارے میں ارشاد ہیں کسی اور پارے میں ارشاد ہیں کہ لیما شہید تم علینا دوسرے مقام پر فرمایا کہ یہ لوگ کہیں گے اپنے آزا سے کہ تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دیتے ہو قالو انتقن اللہ اللہ لذی انتق کل الشیع فرمایا کہ ہمیں اسی نے بولنے کی قوت عطا فرمائی جس نے ہر شے کو بولنے کی قوت عطا فرمائی تو اس وقت ناظرین کوئی صورت نہیں ہوگی کہ ہم جو ہے وہ ہٹ سکیں یا ہم کئی ادھر ادھر بھاگ سکیں اور دوسری بڑی اہم بات جو کہ ناظرین یہاں پر کرنا ضروری ہے کہ جب نام اعمال لکھا جائے گا تو وہ اپنے گناہوں کو دیکھ کر کہے گا مولا یہ تو میں نے نہیں کیے تو اس وقت مہوں پر مہر لگائی جائے گی اور اس کے آزا گواہی دیں گے بلکہ یہاں تک کہ یوم ایذن تحدثو اخبارہا کہ زمین بھی اپنے خبریں دے گی کہ جس زمین پر اس نے کوئی بدعملی کی ہوگی اللہ کی نافرمانی کی ہوگی رسول علیہ السلام کی نافرمانی کی ہوگی وہ زمین کا ٹکڑا بھی اس کے خلاف گواہی دے گا چھوٹنے کی کوئی صورت اس طرح بظاہر نہیں ہے اور پھر اس کے بعد ناظرین ذرا اس بات پر غور فرمائیں کہ عام طور پر ہم کسی ادارے میں اگر کام کر رہے ہوں ادارے کے اونر کو معلوم ہوں کہ یہ میرا جو اسٹاف ہے وہ صحیح کام نہیں کرتا تو اس نے جگہ جگہ کیمراز لگا دیئے ہوں اور آپ کے روم میں بھی کیمرہ ہو آپ باہر نکنے وہاں پر بھی کیمرہ ہو کہیں پر آپ جا کر وقت ضائع کرتے ہیں اسے معلوم ہو کہ یہ اسٹاف یہاں پر آ کر باتیں کرتا ہے وقت ضائع کرتا ہے وہاں پر بھی کیمراز لگے ہوئے ہو تو آپ کیمرے کی آنکھ سے کتنا گھبراتے ہیں کہ میں باہر کھڑے کیمرے میں نظر آ جاؤں گا ایسا نہ ہو کہ مجھے لینے کی دینے پڑ جائیں کام بھی صحیح طریقے سے کریں گے کیمرے کی آنکھ سے گھبراتے ہیں اور اس اللہ تبارک وطالعہ سے نہیں ڈرتے کہ جو ان اللہ علیم بزات صدور ہمارے دلوں کی حالات کو جانتا ہے ایک تو یہ ہے نا کہ ہم موں سے کہہ رہے ہیں وہ تو جانتا ہی ہے جو ہم نہیں کہہ رہے وہ بھی جانتا ہے جو ہمارے سینوں میں چھپائے وہ بھی جانتا ہے جو سینوں میں نہیں چھپا جو کل ہمارے سینوں میں آئے گا کل ہمارے دل میں آئے گا وہ بھی جانتا ہے بلکہ ہم پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک جو جو کریں گے وہ سب جانتا ہے تو فرمایا کہ فَلَنَقُسَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمِهُمْ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ ہم ضرور اپنے کامل علم کے ساتھ لوگوں کا علم جو ہے نا وہ ناکس ہے انسان کا علم ناکس ہے لیکن اللہ تبارک وطالعہ کا علم کامل ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے تو فرمایا کامل علم کے ساتھ ہم ان کے سامنے بیان کریں گے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت ہم دنیا میں کر رہے تھے تو کیا ہم غائب تھے اس وقت ہم غائب نہیں تھے ہم سب کچھ دیکھ رہے تھے ناظرین و سامعین یہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کوئی اور نہیں کہہ رہا مجھے یہاں پر ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک شیخ صاحب نے اپنے مریدین کا امتحان لینے کے لیے ایک ایک مرغی ان کے ہاتھ میں تھمائی وہ سب کے سب مریدین آ گئے تو سب نے زبا کر دی ایک نے زبا نہیں کی ان سے پوچھا کہ جی کہاں زبا کی کسی نے کہا میں نے بن کمرے میں یہاں پر چھپا کر کی کوئی نہیں دیکھ رہا تھا جس مرید نے زبا نہیں کی تو اس سے کہا بھئی تو نے زبا کیوں نہیں کی تو اس نے کہا کہ یا شیخ میں نے پوری کائنات میں جہاں جہاں گیا ہو کوئی ایسی جگہ نہیں پائی کہ جہاں پر رب تعالی نہ دیکھ رہا ہو کوئی ایسی جگہ نہیں پائی اس لئے میں واپس لے آیا تو شیخ نے کہا کہ تُو نے حق ادا کیا ہے تو ناظرین اس بات سے ڈرئیے یہ احساس پیدا کیجئے کہ رب تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے کہتے ہیں نا حدیث پاک میں کہ عبادت کرو ایسی اللہ کی عبدیت کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال لو اس طریقے سے گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ تم اسے دیکھو لیکن یہ تو ہو سکتا ہے کم از کم اتنا تو کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اگر ہمیں ہماری زندگی میں ہر ہر لمحہ ایسا ہو جائے کہ رب تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے تو انشاءاللہ کبھی بھی نافرمانی کی طرف نہیں جائیں گے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی کے کاموں کی طرف ہمارے قدم اور ہاتھ اٹھیں گے اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی فرمبرداری کرنے کی توفیق اطافر میں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اطافر میں ناظرین و سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پرگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں اس کیوں پر نمبرز ڈسپلے ہیں آپ کا تعلق کسی بھی خطے کسی بھی مل سے اٹھائیے اپنے فونز ٹیل کیجئے نمبرز کو جوائن کیجئے ہمارے اس پرگرام کو دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم وآلیکم السلام جی کونر کہاں سے میں آمنہ بات کر رہی ہوں کراچی سے جی آپ اس وقت پرگرام میں شامل ہیں سبق و تجمع سنانا چاہیں گی جی ہاں آپ پڑھئے میں آپ کے ساتھ ساتھ پڑھوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا نقصن فلا نقصن علیہم علیہم بعلمی بعلمی وما وما کنا غائبین غائبین بہت بہت شکریہ ہم نے اپنے سبق سنایا اور اللہ رب العالمین آپ کو اور اچھا پڑھنے کی توفیقہ تافرمہ ہے السلام علیکم السلام علیکم والیکم السلام جی کونر کہاں سے میں ایک بات کریں کراچی سے جی آپ اس وقت پرگرام میں شامل ہیں سبق و تجمع سنانا چاہیں گی آپ پڑھیں میں آپ کے ساتھ ساتھ پڑھیں ٹھیک ہے میں پڑھتا ہوں آپ اسے دھورا لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلنقصن فلنقصن عليهم عليهم بعلم وما غائبین بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ناظرین مستمعین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پرگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا یہ پرگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے شام چار بجے سے لائب اور صبح آٹھ بجے سے ریپیٹی ڈیکاس میں دیکھا کرتے ہیں فیڈبیک سے ضرور آگاہ کیجئے گا qsas.tv.tv زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی اس وقت کے لئے آپ سے اجازت چاہیں گے پرگرام قرآن سنئے اور سنئے کہ میں اسبان محمد سحیل رضا امجدی اور ایر وائی کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ